اسلام علیکم سٹوڈنکس آج ہم جس پروٹوکول کی بات کرنے والے ہیں وہے ٹوکن رنگ پروٹوکول ٹوکن رنگ پروٹوکول میک لیئر کا پروٹوکول ہے میک لیئر آپ کونسی لیئر بسیقل ہم نے اپنی بات شروع کی تھی کہ ہم مہر سائے مولوی کی ہر لیئر پر یوز ہونے والے پروٹوکول کو باری باری ڈسکس کریں گے قسمان دوسری krit یوز ہونے والے پروٹوکول سے مکرכול یہاں پر پروٹوکول میں کی طرف تھی اور پروٹوکول کو ہیچاکے آپ کو حسنام صورتmee باری باری ڈاس ایرال آن اوزی کو پیدے کا انٹین ای podcasts ایج starters ایک اس لئے ایک اس کے بارے میں جانای تھی جس کا کام ہے لیکن میں کمیونکیشن کروایا ہے جس میں لنک اسٹیبلیش کروایا ہے میڈیا کے اوپر اکسس کو کنٹرول کروانا کلگن کو کوئی اوائٹ کرنا کے کچھ اس کے لئے کس طرح کی ڈیٹا فریمز بناتے ہیں ان میں کیا ایکسٹرہ فیلز زائد کرتے ہیں ہم نے اس کے بارے میں جانا تھا اب ہم ٹوکن لنک کے بارے میں جاتے ہیں اس سے پہلے میں ان کے لیے سکتے ہیں ,Dieٹی ہے ان کی سامال ، تو την بھی hemos ال companion لنکی لیئر میں بھیجمائے ہیں ، ہم دو سناسی لیئر میں معروف باقاتے ہیں ،NE hatten depend اچھا سامال اب لنکی لیئر ماں دست complete بدلاد transform ، اوہ یقین لاہ جاند کرویم آنک وآبار بہتی ہے و لئیئرآن اس طرح لیئر نکرکو 때는 موچرم آنکھ ارتونان جیسے ویتھرنت غنر اس One Day protocol نیتی لیٹھان 2021 خلی متقابل رہا پرciک ہے صرف تم جنویر کیenyاری همین مد推 나 لوگیئر جنویر میں نے لفم النسوم اور سا اپنے رہم اسگنے والے ب القائز دیا الاؤن آدم имеет اس کے لی٠ Wuhan Hello طرح میں ہم اس پر مجھے بعد اس پر ہم کریں گے ابھی ہم تکن رنگ کی بات کریں کہ تکن رنگ ہمارے پاس لانٹ کمینکیشن میں کیا ہلپ کرتا ہے تکن رنگ ہے کس طرح سے اس کی کیا فانکشنلیٹی ہے اس کا فرین فارمٹ کیا ہے ہم یہ جانتے ہیں جی ، مات لیر کے پارے میں پہلے کچھ ہم اٹھ سب کر لیتا ہوں میڈیوم اکسس کنٹرل یا میڈی اکسس کنٹرل ایسی کلی ایسی لیر ہے جو کہ لائیرR کے لائیر کے لائیر اس کے لائیر کے لائیر ہے اس کی ایک سبلیئر ہے ایسے موڈل کے اندر جو جب بھی آیا گیرر ایسیٹ کرتی ہے نیک سبلیئر وہ کیا کرتی ہے اس کی رائیر ہے اس کام ہے ایڈریسن کو پروائیٹ کرنا اور چینل کے اوپر ایکسیس کے کنٹرول ماکانیزم کو مانج کرنا تاکہ جو ملٹیپل ٹرمینلز ہیں یا نیٹورک کے جو نوڈز ہیں وہ ملٹیپل ایکسیس نیٹورک کے ساتھ بدین ملٹیپل ایکسیس نیٹورک آپس میں شیئر میڈیوم کو یوز کرتے ہوئے ڈیٹا کو کمیونیکیٹ کروا سکے ہیں جیسے کہ ایترنیٹ نیٹورک کے اگر ہم بات کرنا تو ایترنیٹ نیٹورک یعنی کہ لان نیٹورک جہاں پہ ایترنیٹ نیٹورک کا نام آیا ہے اس کا مطلب ہے لان نیٹورک کی بات ہو رہی ہے تو لان نیٹورک پہ کمیونیکیشن کے لیے ڈرسنگ کے لیے میڈیوم کے اوپر ایکسیس کو کنٹرول کرنے کے لیے مانیج کرنے کے لیے تاکہ ملٹیپل ڈیوائیس نیٹورک کے اوپر ایک ساتھ کمیونیکیشن کر سکے اپنے ڈیٹا کو ایکسینج کر سکے اس کے لیے ہم میک سبلیر کو یوز کرتے ہیں میک سبلیر کے بسیقلی فنکشن کیا ہیں اڈرسنگ ڈیٹا کو کسیم کیا ہے Drug ask customer ڈیٹا کو کسیم کیا ہے کے لیے ہم میک سور ڈیٹا کو کنٹرول کر سپاہیا گیا یعنی سرنڈر یعنی سورس کے ڈریس کی انفرمیشن پہنچانا کنوے کرنا میک لئر کا کام ہے اس کے علاوہ ایررز کے گینسٹ پروٹیکشن پروائید کرنا میک لئر کا کام ہے اور فیزگل ٹرانسویشن میڈیا کے اوپر کنٹرول کو ایکسس کے کنٹرول کو مانیج کرنا بھی میک لئر کا کام ہے اگر ہم روائز کریں تو ایتھرنیٹ پروٹکول کے اندر بھی میڈیا ایکسس کے اوپر بات کی تھی ایتھرنیٹ پروٹیکول بھی میڈیا ایکسس پہ کام کرتا ہے ٹرانسویشن میڈیا کی ایکسس اس کو ملے گی اور کس طرح سے ملے گی کلائی این نہ ہے اسی طرح ٹوکن رنگ بھی آپ کے پاس میڈیا کی ایکسس کو مانیج کرتا ہے لیکن اس کی مانیجمنٹ اس کا میڈیا کی اوپر ایکسس کو کنٹرول کرنا اور مانیج کرنا ایتھرنیٹ سے ڈیفرنٹ ہے کیونکہ ایتھرنیٹ کی رسپونسیبیلٹی کچھ اور ہے کسی بھی ڈیوائیس کو کسی بھی کمپیٹر کو جو کہ نیٹوک کے اوپر شیئر چینل کو یوز کر رہے ہیں کسی بھی اس ڈیوائیس کو اس شیئر چینل کو یوز کرنے کے لیے پرمیشن دینا اور اس طرح سے ایکسس کو مانیج کرنا کہ کلائی این نہ ہے یہ ایتھرنیٹ پروٹیکول کا کام تھا کیبکہ میک لیئر کی میڈیا کے اوپر ایکسس کو کنٹرول کرنے کا مانیزم کچھ ڈیفرنٹ ہے اس میں کلائی این اس طرح کے پروبلمز کو نہیں ہینڈل کیا جاتا بس ایک ایکسس کی کنٹرولنگ کو مانیج کیا جاتا ہے اس طرح سے وہ ہم دیکھتے ہیں بہرحال جی تین فانکشنز ہیں میک لیئر کے ایڈریسنگ کرنا ڈیسپنیشنز کی ٹھیک ہے سورس کے ایڈریس کے بارے میں ڈیسپنیشن کو انفرمیشن کنمے کرنا چار ہیں بسکلی ایررز کی گینسٹ پروٹیکشن پروائیڈ کرنا اور فیزیکل ٹرانسیشن میڈیا کی اوپر ایکسس کی کنٹرول کو مانیج کرنا یعنی کس کو ایکسس ملے گی فیزیکل میڈیا کی پر اور کس کو نہیں یہ سب ڈیسائیڈ کرنا میک لیئر کا کام ہے میک لیئر یہ سارے فانکشنز کیسے پر فارم کرتا ہے using marry protocol NET کے اس اگر زیادیان پروٹیکلاٹ جنو میک لیئر've 뭐 dl چھے اپنین فانکشن کو اکمپلش کرنے کے لئے جن میں سے CSI میں CD ہے جو کہ ایتھرنٹ میں انکلوڈڈ ہے ٹوکن بس ہے ٹوکن رنگ ہے سٹوٹڈ الوہا دنامک تیڈی ایم میں ریزویشن الوہا موبائل سٹوٹڈ الوہا سٹوٹڈ الوہا سٹوٹڈ الوہا سٹوٹڈ ایم میں او ایف ڈی ایم میں او اف ڈی ایم اینڈ ایک سیکٹر آپ کے پاس جو سٹوٹڈ ایم میں اور سٹوٹڈ ایم میں یہ تو ہم پہلے بات کر سکے ہیں نا کیریئر سنس ملککل ایکسس cling timest ایم Absolutely تیڈnight ف ایم مدی ایچسیس سٹوٹڈ سٹوٹڈ ایم کے پاس آپ تیم جان سے ح но ہم کی بات کر سکے ہیں میک جان سے حال دفعہ مائی ہم ایک سٹوٹڈ اے ت vaz IS ٹوکن رنگ پر میں اس در دھیا sindر کر دیٹوکن رنگ پر بلکی ٹوکن رنگ پروٹوکول کیا ہے؟ ٹوکن رنگ ایک لوکلی ایر نیٹ ورک کی تیکنالوجی میں یوز ہونے والے تیکنالوجی ہے یعنی پروٹوکول ہے۔ کمیونیکیشن کے لیے پروٹوکول ہے لینڈ کے اوپر یعنی لینڈ نیٹ ورک میں آپ نے کمیونیکیشن کرنی ہے تو اس کے لیے ٹوکن رنگ پروٹوکول یوز کرتے ہیں باسی کے لیے تین بائٹ کا خاص فرین یوز کرتا ہے جسے ہم ٹوکن کا نام دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹوکن رنگ پروٹوکول ایک خاص فریم یوز کرتا ہے جو کہ تین بائٹ کا ہوتا ہے اور اس فریم کا ایک خاص نام ہے جسے ہم ٹوکن کہتے ہیں that travels around a logical ring of the work stations or servers. بیسیکلی آپ کے پاس ٹوکن رنگ پروٹوکول یوز ہی ایسے topology میں یوز ہوتا ہے جہاں پہ نیٹوک رنگ topology کی فارم میں ڈیزائن کیا گیا ہو یعنی کمپیٹرز جو ہیں وہاپس میں ایک رنگ کی فارم میں جڑے وہاں پر جو پروٹوکول ہم یوز کرتے ہیں آپ کے پاس ڈیفرنٹ فانکشن کے لئے لیکے دیسٹنیشن کے ڈریسز کو منیج کرنے کے لئے پلیس ایر کو پروٹیک کرنے کے لئے پلیس میڈیا کی ایکسس کو کنٹرول کرنے کے لئے تو رنگ ٹپولوجی کے ساتھ بنایا ہوئے لانس کے اندر میڈیا کے اوپر ایکسس کو منیج کرنے کے لئے اور اس طرح اور ڈیفرنٹ فانکشنز پرفارم کرنے کے لئے جو پروٹیکل یوز ہوتا ہے وہ ٹوکن رنگ ہے اور ٹوکن رنگ کے اندر ایک خاص فریم ہوتا ہے جسے ہم ٹوکن کا نام دیتے ہیں اس کا سائز ہمیشہ تین بائٹ ہوتا ہے وہ رنگ میں سے پرابل کرتا ہے اور ہوتا کیا ہے جیسے ہی وہ ٹوکن ٹوکن پاسنگ کی چینل ایکسس میتھڈ بیسکلی جو کہ آپ کے پاس سارے سٹیشن کو فائر ایکسس پروائیڈ کرنے کے لئے یوز ہوتا ہے اور ایلیمنیٹنگ گا کلین اور بیسکلی ایکسس کیسے کرتا ہے یہ آپ کے پاس کلین کو ایلیمنیٹ کر دیتا ہے آنے ہی نہیں دیتا یعنی اس کا نیٹ وک کا اس کمیونکیشن کے اندر کلین کی کوئی جگہ ہی نہیں وہ چھوڑتا اس طرح سے ٹوکن جو ہے وہ ایکسس کو مالیج کر رہا ہوتا ہے اس طرح سے ٹوکن جو ہے ایکسس کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے کس طرح یہ تین بائٹ کا فریم کیسا فریم ہے ٹوکن اور یہ کیسے جو ہے ملٹیپل ایک نیٹ وک کے اندر جہاں پر ملٹیپل دیوائسیس ایک رنگ کی فارم میں رینج ہے کس طرح سے ان کے پاس یہ موف کرتا ہے کس طرح اس ٹوکن کی ہلپ سے میڈیا پر ایکسس کو کنٹرول کیا جاتا ہے اور کلین کو ایلیمنیٹ کیا جاتا ہے نیٹ وک سے اس پر بات کرتے ہیں ہمارے پاس ایکسس کنٹرول ان ٹوکن رنگ کس طرح سے ہوتی ہے سب سے پہلے ایک ایمٹی انفرمیشن فریم وہی جس کی ہم بات کر رہے ہیں جس ہم نے ٹوکن کا نام دیا یا تین بائٹ کا جو فریم ہے وہ کونٹینیوسلی رنگ پر سرکولیٹ کرتا رہتا ہے یعنی ساملے ایک ٹوکن جو ہے وہ رنگ پر سرکولیٹ کرتا رہتا ہے بیفور دیٹ ہم اس کے ملٹیپل سٹپس کو دیکھیں اس کو ہم بلکل اس طرح سے لیتے ہیں ٹوکن کے ایک طرح کا پاس ہے ایک پرمیشن کا پاس ہے ہم کسی بھی جگہ پر انٹرنس لینا چاہتے ہیں کسی بھی ہم ہال میں کسی بھی ہم پارک میں کسی میوزیوم میں ہم انٹرنس لینا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ایک پاس ہمیں چاہیے ایک ٹکٹ چاہیے جب تک وہ ٹکٹ وہ پاس ہمیں نہیں ملے گا تب تک ہم کسی سپیسیفک لوکیشن کے اندر انٹری نہیں لے سکتے بلکل ایسے ہی ہیں ٹھیک ہے یا اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو جب سکول ٹائم میں ہمارے پاس ایک ہم نے پاس بنایا ہوتا تھا اپنے کلاس رومز کے اندر جس کا جو بسیکلی اس لیے یوز ہوتا تھا کہ جو بھی سٹوڈنٹ کلاس رومز سے باہر جاتا تھا پانی پینے کے لیے یا واش روم کے لیے تو وہ پاس یوز کرتا تھا اور جب تک وہ پاس واپس نہیں آ جاتا تھا یعنی پاس فری نہیں ہو جاتا تھا تب تک دوسرا سٹوڈنٹ جو ہے وہ باہر کلاس سے نہیں جا سکتا تھا کیونکہ اس کو کلاس سے باہر جانے کے لیے اور اندر آنے کے لیے اس پاس کی ضرورت تھی ٹھیک ہے آپ بلکل سمجھ لیں یہ ٹوکن بھی ویسا یہ پاس ہی ہے یہ جو ٹوکن کا فریم ہے یہ رنگ میں سرکولیٹ کرتا رہتا ہے جس طرح کہ ہمارے کلاس روم میں وہ پاس ایک پڑا ہوتا تھا ٹیچر ڈیسک کے اوپر وہ پڑا ہوتا تھا ٹھیک ہے جی اور جس کو چاہیے ہوتا تھا جس نے باہر جانا ہوتا تھا اس کو وہ پاس پروائیڈ کیا جاتا تھا اور جیسے ہی وہ پاس سے اپنی ضرورت پوری کر لیتا تھا یعنی جو بھی کام کے لیے اس نے جانا ہے بک شاپ پہ جانا ہے واش روم یا پانی کے لیے جانا ہے جب وہ کام اپنے پورا کر لیتا تھا وہ اس ٹوکن کو اس پاس کو دوبارہ اس کی جگہ پہ واپس رکھ دیتا تھا اور وہاں سے دوسرے لیتے جاتے تھے ٹھیک ہے یہاں پر تھوڑا سا مختلف اس طرح سے ہے کہ یہ جو رنگ بنا ہوگا کمپیٹر کا اس کے اندر یہ پاس جو ہے یہ ٹوکن کا جو فریم ہے یہ سرکولیٹ کرتا رہے گا کانٹینیسلی کرتا رہے گا کرتا رہے گا یہ بتانے کے لیے کہ پاس جو ہے وہ اویلیبل ہے ٹوکن اویلیبل ہے اگر کسی ڈیوائس نے ڈیٹا سینڈ کرنا ہے تو وہ ٹوکن کو لے لیں ٹھیک ہے یعنی جب بھی کسی کمپیٹر کے پاس کوئی میسیج ہوتا سینڈ کرنے کے لیے وہ سیز کرتا ہے ٹوکن کو نہیں ٹوکن کو پکڑ لیتا ہے اپنی وہ اس کو سیز کا مطلب ہے کہ وہ اپنی اس کو کنٹرول میں لے آتا ہے وہ ٹوکن اب اس کے پاس اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے جس بھی کمپیٹر نے اس پاس کو اس ٹوکن کے فریم کو پکڑ لیا اب صرف اور صرف اس کو رائٹ ہے کہ وہ ڈیٹا کو سینڈ کر سکے ٹھیک ہے جب تک تو ٹوکن فری تھا رنگ میں موف کر رہا تھا جب تک تو سب کے لیے ایک اول چانس تھا لیکن جیسے کسی ایک کمپیٹر نے اس پاس کو پکڑ لیا اس ٹوکن کے فریم کو پکڑ لیا ٹھیک ہے تو اب وہ ٹوکن کا فریم وہ جو پاس ہے وہ اویلیبل فریلی اویلیبل نہیں ہے تو اب جس بھی ڈیوائس نے ڈیٹا سینڈ کرنا ہے وہ اس پاس کو پکڑے گا اور اس ٹوکن کو لے گا اور پھر ہی ڈیٹا سینڈ کر سکے گا یہ کہا لیکن جب ایک سٹیشن نے اس ٹوکن کو پکڑ لیا ہے کمپیٹر نے اس ٹوکن کے فریم کو سیز کر لیا ہے تو اب کوئی بھی دوسرا کمپیٹر یوز نہیں کر سکے گا نیٹوک کو یعنی کمیونکیشن نہیں کر سکے گا میڈیا کے پر ایکسیس صرف صرف اس کمپیٹر کو مل گئے جس نے ٹوکن سیز کیا ٹوکن پکڑ لیا اور جہاں تک وہ ٹوکن خالی فری نہیں چھوڑے گا دوبارہ رنگ میں سرکولیٹ کرنے کے لیے تب تک کوئی بھی اور ڈیوائس کمیونکیشن اپنی نہیں کر سکی یعنی کہ میڈیا کو یوز نہیں کر سکتی اس وقت میڈیا صرف ایک کمپیٹر کے یوز میں اس کا مطلب ہے کہ کلائین یہاں پر نہیں آتی یہی وہ طریقہ ہے جس کے ٹوکن رنگ جو ہے اپنے ٹوکن کی ہیلپ سے کلائین کو نیٹ وک میں سے الیمنیٹ کرتا ہے پھر کیا ہوتا ہے جی یہ جو ٹوکن کا فریم ہے اس کو دوبارہ سے جب ایک کمپیٹر لے لیتا ہے ڈیٹا اپنا پٹ کرتا ہے اس فریم کے ساتھ اپنا ڈیٹا جو بھی اس نے سینڈ کرنا ہے سورس اور ڈیسنیشن اڈریس لگاتا ہے اور ڈیٹا فریم سینڈ کرتا ہے تو یہ ٹوکن پھر دوبارہ نیٹ وک میں سرکولیٹ کرتا ہے یہ ٹوکن اگر حالی نہیں ہے اس پر سورس اور ڈیسنیشن کا اڈریس موجود ہے تو پھر ہر کمپیٹر اس کے اندر موجود ڈیسنیشن اڈریس کو پڑھتا ہے ایک سکسیسیو سٹیشن یعنی ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا پڑھتا ہے اور جو ورک سٹیشن ایڈنٹیفائی کر لیتا ہے دیکھ لیتا ہے جان لیتا ہے اس کا جو ڈیسنیشن اڈریس ہے وہ میرے والا ہے یعنی اگر آپ کے پاس رنگ میں اے بی سی ڈی ای 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 اپس میں جوائن ہیں اے نے ڈیٹا سینڈ کیا ہے کسی ایف کے لیے تو اے ٹوکن کے فریم کو لے گا اس میں سورس اور ڈیسنیشن اڈریس یعنی اے اور اپ ڈالے گا ڈیٹا ڈالے گا اور دوبارہ ٹوکن کو رنگ میں چھوڑ دے گا وہ رنگ میں ٹوکن دوبارہ اے کے پاس جائے گا اسڈیسنیشن اڈریس کو پڑے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ یہ میرا سرس نہیں جو صحیح اسے پاس بی سے کس، caused ڈی پد پس م訂 بی فکر، برہ ٹوکن میں اکڑ دیکھیں گا اے پر کوئی کہای چھوڑے گا تو ای رنگ میں یہ کیسر ای ڈیلی اس میں اور محفن رہیر سے پڑھ گا آريپا اس میں سے دیکھنیشن اڈریس کو پڑھ پڑھ گا جب وہ میچ کر لے گا کہ اس ٹوکن کے اندر اس فریم کے اندر جو دیسنیشن اڈریس ہے وہ میرا ہی اڈریس ہے تو وہ اس فریم میں سے ڈیٹا کو کوپی کر کے اپنے پاس رکھ لے گا اور دوبارہ ٹوکن کو حالی کر کے زیرو کر کے رنگ میں چھوڑ دے گا یعنی اب وہ جو ٹوکن جس مقصد کے لیے موف کر رہا تھا یعنی اے سے ایف تک ڈیٹا کی کمیونکیشن کرنے کے لیے اب وہ فری ہو گیا ہے اور اب وہ ڈیٹا کو اب وہ دوسرا کمپیٹر اس کو کوئی بھی اور کمپیٹر اس کو یوز کر سکتا ہے جیسے وہ ٹوکن پہ اس کو کر دے گا چینج کر دے گا ٹوکن کو تو اب ٹوکن فری ہے دوبارہ رنگ میں موف کرے گا اب دوسرا تیسرا چوتھا جو بھی کمپیٹر سے سب سے پہلے لے گا اس کی ہی باری ہو گیا اور وہ ہی ڈیٹا اس کی مدد سے سند اینڈ رسیف کرے گا دوسرا جیسے وہ بیٹر کے لیے انگیں جو باری ہوتی اور یہ سب سے پہلے گا جانسے میں کمپیٹر سے سند اینڈ رسیف کرنے کے لیے کمپیٹر سے سند اَسیرم، اینڈری رسیف کرنا ہے کیا کہتے ہیں کنفرمیشن مل گئی تو اب وہ دوبارہ اس فریم کو امٹی فریم کو رنگ میں سرکولیٹ کرنے کے لئے چھوڑ دے گا کہ اب جو بھی چاہے وہ اس کو رنگ اس ٹوکن کو یوز کر رہے ہیں اپنی کمیونکیشن کر رہے ہیں یہ جو ٹوکن کا فریم ہے اس کا فارمیٹ کیا ہے اس کا فارمیٹ کچھ اس طرح سے اس کے اندر بسکلی تین بائٹس ہیں جس میں سے سٹار ڈیلیمٹر ایکسس کنٹرول بائٹ ویٹیالیٹ بھی آرٹ بیٹس لیتا ہے یعنی واعی ایکسس کنٹرول بھی آرٹ بیٹس لیتا ہے سٹار ڈیلیمٹر کے اندر آپ کے پاس start off سپیشل بیٹ پیٹرن ہوتا ہے جو کہ denote کرتا ہے کہ یہاں سے فیم شروع ہو رہا ہے کمپلیٹ کرنے والا یا اس کا دوسرا حصہ جنت کا اندر کنٹلیو میٹر کا اندر کے اسسٹارٹ کو یاد رکھنے کے لئے کو کوئی خصوات بطرے کرنے کے لئے لیکن کمپلیٹ کرنے والا دلیو میٹر کیونک اندر کنٹلیو میٹر اور قسمیل پامی خاص طرف grand te Blessu contains the priority fields the most significant three bits and the reservation field the least significant three bits یعنی most significant bits آپ کے پاس کونسی ہوتی ہیں rightmost bits اور جو least significant یعنی کہ leftmost two bits ہے تین rightmost three bits جو آپ کے پاس rightmost three bits یعنی most significant آپ آپ کے پاس جو ہے سوری موس سگنیفیکنٹ کے اگر ہم بات کریں تو لیفت موسٹ جو 3 بٹس ہیں آپ کے پاس پریورٹی فیلز ہوں گی جو لیس سگنیفیکنٹ یا نہیں آپ کے پاس رائٹ موسٹ 3 بٹس ہے رائٹ موسٹ 3 بٹس جو ہیں وہ آپ کے پاس ریزویشن کی فیلز ہیں ایس بل از ٹوکن بٹ جو آپ کے پاس فورت جو بٹ ہے وہ ٹوکن بٹ ہوتی ہے جو کہ یہ بتاتی ہے کہ یہ ایک ٹوکن کے فریم ہے اور مونیٹر بٹ جو کہ آپ کے پاس 5 بٹ ہوتی ہے سیٹ بائی ایکٹیو مونیٹر سٹیشن جو کہ جس بھی سٹیشن جو بھی سٹیشن ٹوکن کو یوز کر رہا ہوتا ہے وہ اپنی انفرمیشن میں آپ کے پاس ایکٹیو مونیٹر کی بٹ ہوتی ہے بٹس میں سے ایک سیس کنٹرول کی پہلی تین پہلی تین کہنے کا مطلب لیفت موسٹ تین بٹ جو ہیں موسٹ سگنیپکنٹ جو بٹس ہیں وہ پریورٹی فیلز ہوتی ہیں لاسٹ والی ریزویشن لاسٹ والی تین جو ریزویشن ہوتی ہیں جو لیس سگنیپکنٹ ہیں اور ٹوکن بٹ آپ کے پاس فورت اور جو ہے ایکٹیو مونیٹر سٹیشن یعنی کون اس وقت اس کی انفرمیشن کے لیے ریزویشن ہے جو کہ ایم سے ہم نے ہائیلیٹ کی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی سٹارٹنگ کلیمیٹر نے فرم کا سٹارٹ بتانا ہے انڈیلیمیٹر نے فرم کا اینڈ بتانا ہے اور ایکسس کنٹرول نے بتانا ہے کہ آپ کے پاس کس فرم کون سا کمپیٹر جو ہے وہ اس ٹوکن کو یوز کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ تو تھا صرف ٹوکن کا فرم لیکن دیٹا کا فرم کیسے جاتا ہے جی ڈیٹا کا فرم آپ کے پاس کچھ اس طرح سے جاتا ہے ڈیٹا کا فرم میں انفرمیشن کری کرتا ہے ڈیٹا کری کرتا ہے اس کی کتنے پورشن ہیں اس کی پورشنز اگر ہم دیکھیں تو ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ ناؤ نائن اس کی فرمز ہیں جس میں سے پورسٹ جو اس کا نائن فیلڈ ہیں اس کی بسکلی پورسٹ فیلڈ سٹارٹنگ ڈیلیمیٹر ہے ٹھیک ہے اور جو سیکنڈ لاسٹ ہے وہ انڈنگ ڈیلیمیٹر ہے یہ وہی سٹارٹنگ ڈیلیمیٹر ہے بالکل اس طرح کا سٹارٹنگ ڈیلیمیٹر ہے جو ہم نے ڈیلیمیٹر ہے جو کہ ابھی ہم نے ٹوکن کی فرم میں دیکھا دن آپ کے پاس ایکسے کنٹرول یہ بھی آپ کے پاس ٹوکن کی فرم کا یعنی بسکلی ٹوکن کی فرم کو اور ڈیٹا کی فرم کو پھر ہی کٹھا کر کے سینڈا ریسییور کے پاس بھیجتا ہے سب سے پہلے وہ ٹوکن کی فیل کو پکڑتا ہے اس کے اندر فریم کا سٹارٹ اور آنڈ پٹ کرتا ہے اور ایکسیس کنٹرول کی انفرمیشن پٹ کرتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی جب سٹارٹنگ گلیمیٹر آنڈنگ گلیمیٹر اور ایکسیس کنٹرول کی فیلز فیل ہو گئی تو اس کے بعد آپ کے پاس فریم کنٹرول کا فیلڈ آتا فریم کنٹرول کا فیلڈ جو ہے یہ بھی آرٹ بٹس کا فیلڈ ہے destination address 48 bits کا source address 48 bits کا اچھا اگر آپ یہ 48 bits کو نوٹس کریں تو یہ 48 bits کیوں ہیں ٹھیک ہے کیا حالہ آپ کے پاس یہ 48 bits کیوں ہیں کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں لان کی ٹھیک ہے لان یعنی ریکل انکر یعنی کہ لان کمیونکیشن کی بات کر رہے ہیں لان کمیونکیشن میں جو ہمارے پاس center and receiver ہیں ان کی کون سے ڈریسز آپ میں کمیونکیشن کے لیے use ہوتے ہیں کیا وہاں پہ IP ڈریسز لوجیکل ڈریسز use ہوتے ہیں لان میں کمیونکیشن کے لیے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی ہمارے پاس فیزیکل ڈریسز use ہوتے ہیں mac ڈریسز use ہوتے ہیں یہ mac layer ہے اس لیے یہاں پہ mac کے ڈریسز use ہوتے ہیں اور ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس mac ڈریسز کا سائز ہوگا 48 bits اب کے IP ڈریسز کا سائز ہوتا ہے ہمارے پاس 32 bit so basically یہ وہی mac ڈریس ہے جو کہ ہمارے کمپیوٹر کے اندر لان کارڈ ہوتا ہے لان کارڈ کے 64 bits سے 48 bits کا جو جو آپ کے پاس لان کارڈ ہے جو آپ کے پاس لان کارڈ ہے اس کی ایگس 56 بیٹس ہوتے ہیں جس میں سے آپ کے پاس 8 bits وینڈر کی سپیسیفیکیشن کے لیے ہوتے ہیں اور باقی جو آپ کے پاس 48 bits ہیں وہ ریپریزینٹ کرتے ہیں آپ کی مشین کے اڈریس کو مشین کے فیزیکل اڈریس کو بسیکل یہاں پہ چکے فیزیکل اڈریسز ہیں سینڈرن ریسیور کے لان کے ڈریسز ہیں وہ 48 bits لے رہے ہیں یہ دیٹا کا وہ پورشن ہے جہاں پہ ایکچلی اے اے ایف کو کیا میسیج بھیجنا ہے کیا انفرمیشن بھیجنی ہے کیا اسے پوچھنا ہے کیا فائل یا کیا دیٹا کیا کچھ بھی اس کو سینڈ کرنا ہے وہ انفرمیشن یہ دیٹا کے فیلم میں آئیں گا اور یہ اپ ٹو 48 بیٹس ہو سکتا ہے یعنی آپ کے پاس 8 بیٹس کے 4500 فریمز یعنی سمجھ لیں آپ کے پاس 8 بیٹس یعنی 1 بیٹس کے 4500 فریمز بن سکتے ہیں یوں میں سے 45 ملٹیپلائیڈ بائی اگر آپ دیکھیں یا 8 بیٹس آپ دیکھیں تو یہ آپ کے پاس ٹوٹل میکزموم آپ کے پاس ڈیٹا کا سائز ہے یعنی 1 بیٹ کے 4500 آپ کے پاس 4500 بائیٹ آپ کہہ لیں جی میکزموم ڈیٹا یہاں پر ٹراؤل کھا سکتا ہے 4500 بائیٹ اچھا اسا بڑا ڈیٹا لینگ کے اوپر اتنے بڑے ڈیٹا کی کمیونکیشن کبھی ہوتی ہی نہیں لیکن پھر بھی ہم نے اس کے فریم کے اندر جو بنجائش رکھیا ڈیٹا کی وہ پھر بھی اچھی ہاسی یعنی 4500 سبکہ یہی آپ یاد کریں تو آپ کے پاس جو ایترنت فریم تھا اس کے اندر ڈیٹا کا سائز 1500 بائیٹس تھا سبکہ یہاں پہ آپ کے پاس 4500 بائیٹس تک ڈیٹا کا سائز ہے ڈیٹا کی فیلڈ کا سائز ہے انیسی ای آرسی وہاں پہ FSC تھا ہمارے پاس ایترنت کی فریم کے اندر FSC کا کام بھی آپ کے پاس چیک سیکوئنس کے ساتھ آرر کو ہی چیک کرنا تھا وہ بھی سی آرسی یوز کر رہا تھا یہاں پہ بھی سی آرسی سیکلک ٹرین سے چیک کنٹرول ہی رگایا گیا ہے جو کہ 8 bits کا فیلڈ ہے وہ ہی آپ کے پاس ٹوکن کے فریم کا حصہ فریم سٹیٹس فریم سٹیٹس 32 بیٹس جو آپ کے پاس پورشن ہے جو کہ فریم کے سٹیٹس کے بارے میں بتاتا ہے باری باری پھر بھی ہمیں اس فریم کی فیلڈ کی بارے میں ہم باری باری جانتے ہیں ہاں جی فریم کنٹرول کی ہم بات کرتے ہیں کیونکہ ہمیں start delimiter and delimiter excess control کا پتہ that is why ہم فریم کنٹرول سے سامنا شروع کرتے ہیں فریم کنٹرول 1 بائٹ کا فیلڈ ہے جس کا جو کہ کیا کنٹین کرتا ہے وہ 8 bits کنٹین کرتا ہے describing the data portion of the frame contents which indicates whether the frame contains data or control information اچھا اب جب نیٹ پک کے اوپر communication ہو رہی ہوتی ہے کمپیٹر کے درمیان تو وہاں پہ جو frames move کر رہے ہوتے ہیں وہ ضروری نہیں سارے کے data کے frames ہوں sometimes control information بھی exchange ہو رہی ہوتی ہے جیسے کہ کچھ connection establishment میں کچھ error control کے لیے کچھ control information بھی exchange ہو رہی ہوتی ہے تو frame control بائٹ یہ بتاتا ہے یہ والا فیلڈ یہ بتاتا ہے کہ آیا یہ جو frame move کر رہا ہے جو کہ اے سے ایف تک travel ہونے والا ہے کیا یہ data یعنی information لے کے جا رہا ہے ایک ہی ایف تک یا آخر یہ control information لے کے جا رہا ہے یعنی data لے کے جا رہا ہے یعنی control information لے کے جا رہا ہے یہ کیسے بتاتا چلتا ہے یہ frame control کی فیلڈ سے بتاتا چلتا ہے destination address 6-byte کا فیلڈ یعنی 48-bit کا فیلڈ ہے جو کہ destination یعنی destination کی physical address کو represent کرتا ہے اسی طرح source address بھی آپ پاس physical address standing station یہ بھی 6-byte کا ہے اور 6-byte field that is either the local assigned address or universally assigned address of the standing station ڈاکٹر 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 ویڈاکٹر کس کی بیس پہ depending پہ اس کے اندر لان کارڈ یا پھر یا پھر یونیورسلی ہر کمپیٹر کی طور پر یوز کیا جا سکتا ہے اسے بھی یہاں پہ اڈریس کے طور پر یوز کیا جا سکتا ہے لیکن ہم زیادہ جو ہے ہمارے لان کارڈ کے اڈریس میں 48 bits کو ہی یعنی local assigned اڈریس کو ہی کمپیٹرز کی فیزیکل اڈریس کے طور پر یوز کرتے ہیں اور لان میں communication کے لئے source & destination ڈریس میں ان کو پڑ کرتے ہیں نیٹا کا فریم ایک ویریبل لیندھ کا فیلد ہے 0 سے لے کے 4500 bytes تک اس کے اندر maximum message کا سائز اس کے اندر accomplish ہو سکتا ہے the maximum lovable size depending on the ring speed containing mac management maximum length can be 4500 bytes CRC common technique ہے ڈیٹا کی transmission ڈیٹیک کرنے کے لئے آپ کے ڈیٹا کی اندر ڈیٹیک کرتا ہے اور ڈیٹیک کرک کرنے کی بھی فیسیلٹی رکھتا ہے اگر وہ 1 byte کا change ہے فریم 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 صرف فریم فریم represions وہ بیسیکلی فریم کے status والی فیلڈ سے پتہ چلتا ہے دو ایکسٹرا فیلڈ جو ہم نے اس میں دیکھیں ایک تو ہمارے پاس فریم کنٹرول فیلڈ فریم کنٹرول فیلڈ یہ بتاتی ہے کہ آیا یہ فریم ڈیٹا کنٹین کر رہا ہے یا پھر کنٹرول انفرمیشن کنٹین کر رہا ہے اور ایک اور جو ایکسٹرا فریم میں نظر آیا فریم سٹیٹس جو یہ بتاتا ہے کہ جب ریسیور ڈیٹا ریسیف کر لے تو اس کو زیرو کر کے کر لیا ہے یا نہیں ٹھیک ہے جی یہ تھی ہمارے پاس ٹوکن رنگ پروٹوکول کے ڈیٹا کے فریم کی فیلز اور ہر ایک کا کیا کیا پرپس ہے اور ہر ایک کا کیا کیا سائز ہے ہم نے اسی طرح سے یاد رکھ لینا ہے فریم سٹیٹس کے اندر 32 بیٹس ہیں 32 بیٹس کو سینڈر جو ہے وہ سیٹ کر کے بھیجے گا کچھ بھی سیٹ کر کے بھیج سکتا ہے ریسیور اس کو آل زیروز کر کے سینڈر کو یہ بتائے گا کہ اس نے میسیج کو ریسیب کر لیا ہے اور کریکٹ ریسیب کر لیا ہے اس کے لئے ہمارے پاس ڈیٹا فریم کے اندر ایکسٹرا فیلز دیں گے ہیں سٹارٹنگ ڈلیمیٹر اینڈنگ ڈلیمیٹر اینڈ ایکسس کنٹرول جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ فریم کہاں سے شروع ہو رہا اور کہاں پہ اتم ہو رہا اور کس کو اس وقت ایکسس ہے اس نیٹ وک کو یوز کرنے کے لئے اور اس کے لئے ہمارے پاس بسیقلی ٹوکن فریم کو ڈیٹا فریم کے ساتھ کیا جاتا ہے بسیقلی آپ کے پاس ٹوکن رنگ پروٹوکول کے تین بیسی فنکشن ہیں وہ آپ کے پاس چار فنکشن ہیں فنکشن ہیں ایڈرس کو کنوے کرنا ضرورنا آرس کے گئرنز پروچیک کرنا 쓰یرس کنٹرول کرنا کم باقی wo ہم نے اس کے ساتھ باقی ہم نے سفتہ tiام کلاس کمword کرسکے ا للہ اس کے پاس تمام کی گفر ٹوکن رنگ plant and this is the frame format of the token ring protocol that is used for communication between sender and receiver and both sender and receiver have to follow the same frame format because they have to be agree on a specific set of rules and regulations provided by the protocol یہی ریزن ہے جس کے لیے سے ہم protocol use کرتے ہیں تاکہ sender and receiver دونوں ایک ہی rules پہ آپس میں کمیونکیشن کرتے ہوئے سکسسفل کمیونکیشن کر پائیں